پاکستانی امریکنز کی تنظیم پاک پیک نے امریکی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرم کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے پاک پیک یعنی پاکستانی امریکن پبلک افیرز کمیٹی پاکستانی نجاد امریکیوں کی ایک تنظیم ہے جس نے امریکی انتخابات میں ڈانلڈ ٹرم کی کامیابی سے بہت ساری امیدیں باندھ لی ہیں یہ امیدیں کیا ہیں اور پاک پیک نے ڈانلڈ ٹرم کی حمایت کا فیصلہ کیوں کیا جانتے ہیں امریکہ مقیم سینئر پاکستانی صحافی فیض رحمان سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ڈیموکرائٹک پارٹی کے امیدواران ہی کو انڈورس کرے گی اور ان کے حق میں ہی اپنا وزن ڈالے گی اب آئیے کہ پاک پیک نے ڈانلڈ ٹرمپ کو کیوں انڈورس کیا پاکستانی امریکن کمیونٹی میں کوئی ایک تاثر سا بن چلا ہے اور اس کی وجہ کچھ پاکستان میں بھی کچھ ایسے سرکردہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات پھیلانے میں مدد کی ہے کہ اگل ڈانلڈ ٹرمپ صدر منتقی ہو گئے نومبر میں اور جنوری بیس کو اگلے سال جب وہ صدارت کا عہدہ سمالیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ فون اٹھائیں گے فون کریں گے اور کہیں گے کہ آپ امران خان کو چھوڑ دیں اور یہ جو یہ تاثر ہے یا یہ جو ایک پرسپیکٹیو ہے یہ بہت ہی ایک سادہ لوہی پہ مبنی ہے اس میں بہت کچھ پرس کیا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امران خان صاحب کی سہلی کے انصاف کی پاکستانی امریکن کمیونٹی میں ایک عظیم اکثریت ان کو سپورٹ کر دی ہے جو ایٹیز اور نائنٹیز کے لوگ یہاں جو آئے وے ہیں تو انہوں نے ان کو اب تک اپنے انہی خیالات اور انہی جو ایک فیسینیشن ہے اور جن کو کہنا چاہئے رومینس ہے خان صاحب سے اس کو برقرار رکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ کو نظر آتا ہے کہ اس وقت پاکستانی امریکن کمیونٹی امران خان اور تحریک انصاف کو سپورٹ کر دی ہے تو پاک پیک ظاہر ہے جیسا بھی گروپ ہے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کو ضرور نہیں تھا کسی اور پاکستانی گروپ نے جو کہ سیاسی گروپ ہیں باقضہ ابھی کسی کو انڈورس نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ ضرورت سمجھی اس پریشر کے تحت کہ ہم کو ڈانلڈ ٹرم کو انڈورس کرنا چاہیے اور ووٹ کے لیے جو نومبر پانچ کو جو الیکشنز ہوں گے وہ دیے جائیں ڈانلڈ ٹرم صاحب کو اوورسیس پاکستانیوں خاص کر امریکہ مقیم ہم وطنوں کا خیال ہے کہ امران خان اور ڈانلڈ ٹرم گہرے دوست ہیں اور شاید یہی سبب ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جیتے اور صدر بنے تو وہ اپنے دوست کے لیے کچھ کریں گے لیکن کیا واقعی خان صاحب اور مسٹر ٹرم دوست ہیں پہلی بات تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ ڈانلڈ ٹرم امران خان کے دوست ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں ان کو ویلکم کیا تھا اور ایک اچھی میٹنگ تھی ایک خوشگوار ماحول میں میٹنگ ہوئی لیکن وہ ایک ڈانلڈ ٹرم کی پرسنیلٹی ہے ڈانلڈ ٹرم ایک غیر معمولی میدوار ہے ان کی سیاست ڈیفرنٹ ہے تو یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ کچھ فیصلے اپنے پرسنل ویمز پہ یعنی کوئی بھی اچانک خیال آگیا ان کو اٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر لیا یہ ہو سکتا ہے لیکن یا امریکہ ایک اتنی بڑی پاور ہے اور اس کے جو فورن پالیسی کے جو ایشیوز ہیں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں ان ایشیوز کے حوالے سے وہ پورے ایک پروسس کے تحت ہوتے ہیں اور اس کے لیے یہاں پر ادارے موجود ہوتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ تمام فیصلے اسٹے ڈپارٹمنٹ کے تحت ہوتے ہیں اس کے بعد پھر وائٹ ہاؤس میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر نیشنل سیکیورٹی کانسل ہے جہاں پر یہ ایک باخدار ڈیل ویپریشنز ہوتی ہیں اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کس مسئلے پر کیا ایک روخ اختیار کیا جائے اور کیا اسٹینڈ لیا جائے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کہ ڈانلڈ ٹرمپ پہلے دن ہی فون کریں گے کہ جو ہے آپ عمران خان کو رہار کر دیں خانسابندر ہیں یا جو مسائل ہیں تو ملکہ قانونی مسائل ہیں تو کوئی ایک بیرونی رہنما کوئی فورن لیڈر یہ نہیں کر سکتا ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے جو کوئی دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اٹامک پاور ہے اس کی اپنی اہمیت ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ فون اٹھائے اور ایک آپ کی وہاں کا پورا جو نظام ہے وہ ایک ایڈی پر گھوم کر ان کے آگے سربسا جود ہو جائے اور عمران خان صاحب کے جو جانے والے ہیں یہاں پر وہ ایک ضرورت سے زیادہ انہوں نے توقعات وادثہ کی ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے اور مجھے یہ لگتا ہے جو میرا ایک تجزیہ ہے کہ اس معاملے پہ ان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاک پیک کے سٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اگر صدر بنے تو پاک امریکہ تعلقات میں بہتری آئے گی لیکن اگر ماضی پڑھنے کا ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کا پہلا دور صدارت پاک امریکہ تعلقات کے لیے کچھ خاص اچھا نہیں تھا ساتھ ساتھ ڈانلڈ ٹرمپ کو امیگریشن مخالف مانا جاتا ہے اور ان کا مشہور زمانہ مسلم بین تو سب کو یاد ہے یہاں یہ بات بھی قابل زبر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جب اقتدار گیا تو انہوں نے اسے امریکی سازش قرار دیا تھا اور امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ بھی لگایا تھا تو اب کسی بھی قسم کے ریلیف کے لیے امریکہ کی جانب دیکھنا صحیح ہے جن چیزوں سے امیدیں وابستہ گئیں ہیں آپ نے خود بلکل بجا فرمایا ہے کہ ماضی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا جو ان کا پورا فوکس ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا وہ یہ ہے کہ امریکہ فرسٹ وہ ہر چیز میں اور انہوں نے بلکہ جو ان کے اپنے جو پریب ترین جو الائز ہیں ایون ان کی جو فیننشل ایڈ ہے اس کو روکنے کا بھی باقعدہ اعلان کیا ہوا ہے جس میں یکرین کی بہت بڑا معاملہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یکرین میں اتنا پیسہ نہیں بھیجا جا جاتا کیا جا سکتا اور پھر جیسے کہ ان کے چار سال گزرے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلقات کوئی قابل رشک تعلقات نہیں تھے میرا تو خیال یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ایک پورا ایک فل فلیجڈ وہ بھی نہیں تھا یعنی ایمبیسر بھی نہیں تھا وہاں پر اس وقت تو کیا اگر اس وقت اس بات کی کیا گنجائش ہے کہ وہ اگر آ گئے اور آنے کے بعد انہوں نے صرف اس وجہ سے جو ہے کہ چونکہ وہ عمران خان کے دوست ہیں لہذا وہ فوراں ہر چیز کو بالا اتناک رکھتے ویڈائریکٹ کوئی ایکشن لیں گے اس کی بالکل امید نہیں ہے اور دیکھیں یہ بالکل تاثر غلط ہے کہ وہ کسی کے دوست ہیں اور پھر دیکھیں یہ بھی بہت عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف تو ہم ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے اور خود خان صاحب نے اپنی پوری کیمپین اور اپنی جو پاپولارٹی اسٹیبلش کی وہ اس بات پر کی کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے امریکہ امریکہ کی سادش کے تحت مجھے نکالا گیا تو یہ سمجھنا کہ صرف چونکہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ آئیں گے اور ہم سب بھول جائیں گے کہ ہم نے جو ساری باتیں کی تھی کہ ہم کس کے غلام ہیں اور کس کے غلام نہیں ہیں اور صرف ایک شخص واحد سے یعنی پارٹی سے بھی نہیں ملک سے بھی نہیں ایک شخص واحد سے آپ یہ توقعات وابستہ کر لیں کہ وہ آ کر تمام معاملات ضرورت کر دے گا یعنی نہ صرف یہ کہ خان صاحب کو بھی چھوڑوا لے گا بلکہ جو امریکہ اور پاکستان کی جو ریلیشنز ہیں اس میں بھی بڑی ڈرامائی تبدیلی آ جائے گی یہ سب ہماری خام خیالی ہے اور اس سے یہ جو پاک پیک نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے یہ زیادہ یہاں پر بھی اس کو کوئی کمیونٹی میں کوئی زیادہ پذیرائی نہیں ملی ہے بلکہ کتن کوئی پذیرائی نہیں ملی کسی نے کوئی اٹینشن نہیں دی اس کے اوپر اور خود ایون جو پی ٹی آئی کے جو اپنی جو آفیشل یہاں پارٹی ہے عمران خان صاحب کے جو کزن ہے سجاد برکی صاحب یہ ہیسٹن ٹیکسس میں رہتے ہیں وہ لیٹ کرتے ہیں یہاں پوری اسٹیبلشمنٹ کو پی ٹی آئی کے خود ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی کینیڈیٹ کو خصوصاً ڈاللڈ ٹرم کو انڈورس نہیں کر رہے تو یہ پی ٹی آئی کا اپنا موقوف ہے یہاں کم از کم ان کے جو ایک اہم لیڈر ہیں ان کی حد تک پاک پیک کو ایک جو ایک تو سوٹو سپیک جو ایک جاندہ گن اور اس سرسرہ سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا وہ ایک میرا خیال ہے کہ ان کو it will come back and haunt them in the near future مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کی لیے سبسکرائب کریں جان نیوز پاکستان